نمسکار دوستہ کئی سے ہیں آپ تو دوستہ آج میں آپ کے لئے لکھا ہوں ایک مست ویڈیو دماکہ دار جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر بولی بول کے پول پہلے سے لگے ہوئے ہیں تو ہم اس کو کس پرکار سے مار کر سکتے ہیں بلکل آسانی سے آرام سے ریلیکس سے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے پول ٹو پول ڈسٹنس ایک بار میزر کریں گے کہ دونوں پول کا آپس کتنی دوری ہے کیونکہ ہمیں جو گراؤن چاہیے وہ 9 میٹر چاہیے چھوڑائی میں اگر پول ٹو پول مان لوگ 11 میٹر ہے تو ہم دونوں طرف سے ایک ایک میٹر چھوڑ دیں گے اور اگر 10 میٹر ہے تو ہم دونوں طرف سے 50-50 سینٹی میٹر چھوڑ کے اندر کے اور مارک کریں گے جیسا کیا بھی ہمارا یہ 11 میٹر ہے تو ہم کیا کریں گے پول سے ایک میٹر اندر اس طرف اور ایک میٹر اندر اس طرف کیا کریں گے مارک کر دیں گے تو اس پرکار سے میں نے اس کو نہ پایا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں سے اس کو اندر ایک میٹر اندر آکے اس پرکار سے یہاں پہ کیا کروں گا ہم سیدھا سٹریٹ ڈاڈ لگا دیں گے ٹھیک ہے اس ڈاڈ کو کیا کریں گے یہ ہمارا بھی گراؤنڈ کا جو انہر لائن بنے گا چونکہ بولی بول میں اگر چونہ پہ بول گرتا ہے تو اس کو ان مانا جاتا ہے اسی پرکار سے دوسری طرف سے بھی ایک میٹر اندر پہ ایک ڈاڈ لگا دیں گے اس پرکار سے اب ہم کیا کریں گے یہ جو ہم نے ڈوٹ لگا دیا تو ہم اس کو ڈائیگنل ڈسٹنس سے میزر کریں گے ٹھیک ہے ابھی ڈائیگنل ڈسٹنس کس پرکار سے نکالتے ہیں آپ کو پتا ہے اگر نہیں پتا ہے تو ڈائیگنل ڈسٹنس نکالتے ہیں لمبائی انٹو لمبائی پلس چوڑائی انٹو چوڑائی کا انڈر روٹ تو جب ہم بولی پول کا نکالتے ہیں تو ہاف گراؤنڈ کا نکالیں گے ابھی کیونکہ اس میں جو پول ہے گھڑا ہوئے تو ہاف گراؤنڈ کا نکالنے کے لئے ہمیں کیا ہوگا 9 x 9 plus 9 x 9 کا انڈر روٹ تو مطلب 81 plus 81 انڈر روٹ تو وہ جو ہمارا نکلتا ہے وہ ہمارا کیا ہوگا وہ ہمارا ہوگا اس کا ڈائیگنل ڈسٹنس ہاف گراؤنڈ کا جو کہ آتا ہے 12.72 تو ابھی ہم اس کو 12.72 پہ کیا کریں گے ان دونوں مارک سے چاروں اور مطلب اپنے بی ڈائریکشن میں کٹ کی طرف سے جس پرکار سے ہم کر رہے تو 12 بہتر پہ میں کیا کر دوں گا ایک چاپ لگا دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کیا کریں گے ایک نورمل رف مارکنگ کر دیں گے ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم نے کس پرکار سے ایک رف مارک کیا ہے آپ بھی اس پرکار سے اپنا رف مارک کر سکتے ہیں اگر آپ کا پیلر لگا ہوا ہے تو اسی پرکار سے ہم کیا کریں گے ایک ایک کورنر سے مطلب جو ہم نے ایک نشان لگایا تھا بولی بول کی لائن کا وہاں سے دو مارک اور دوسری لائن سے بھی دو مارک تو ہم چوٹل چار مارک اس پرکار سے لگا لیں گے جس پرکار آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ابھی بس دھیان آپ نے یہ رکھنا ہے کہ آپ کا جو فیتہ ہے وہ ٹائٹ ہو آپ جب اس کو مارک لگا رہے ہو تو وہ بیچ میں کہیں فسنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے جس پرکار آپ ہمارا دیکھ سکتے ہو میں ابھی مارک کر رہا ہوں تو یہ فیتہ جو ہے بیچ میں نہیں فس رہا ہالانکہ تھوڑا بہت گاس ہے لیکن گاس ہونے کے باپ جود بھی آپ نے چک کرتے رہنا ہے کہ وہ فیتہ بیچ میں نہ فسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے چاروں مارک کر دی ہے اب یہ چاروں مارک کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے جو ہمارا سٹریٹ ہے مطلب جو ہمارا اب لائن ہے نائن میٹر کا جون ہے ہم اس کو مارک کریں گے جس جس گراؤنڈ پہ ہم نے جو مارک لگایا تھا اسی مارک ہم سٹریٹ کی اور نائن میٹر پہ جو ہمارا آرک ہے اس کو کٹ دیں گے یہ دیکھیں گے آپ یہاں پہ آرک میں نے پہلے لگا رکھا ہے اس آرک کو ہم کیا کریں گے نائن میٹر پہ کٹ دیں گے جہاں پہ بھی کٹا اس کو ہم پانچ سینٹی میٹر اس پرکار سے دونوں طرف لگا کے ایک یہ ایسے والا ایک نشان بنا لیں گے ٹھیک ہے اس نشان کو بنانے سے کیا فائدہ ہوگا کہ جب ہم دوسرے نشان کو اس کے ساتھ جوڑیں گے تو ہمارا گراؤنڈ بلکل ایک دم ریڈی ملے گا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو مارک ایک طرف سے کر دی ہیں بلکل آسان طریق ہے یہ ہمارا تیسرا مارک لگ گیا ہے ہمارے ساتھی 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 اس کو مارک کرے جا رہے ہیں تو ٹائم لی میں آپ کو بہت کم سمیں میں یہ دس مینٹ کا بیڈیو ہے دس مینٹ میں تو میں مطلب آپ کو نیٹ لگا کے بھی دکھا دوں گا تو اسی پرکار سے ہم کیا کریں گے چوتھا کورنر بھی اس پرکار سے نائن میٹر پہ کٹ کر لیں گے اور جہاں پہ بھی ہمارا نائن میٹر کٹ ہو وہاں پہ آپ ایک اس پرکار کا نشان ضرور لگا لیں سائمیشن جیسا یہ جو ابھی دیکھنا یہ میں ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں اس پرکار کا اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا ہمارا اینڈ لائن کون سا ہے اور جو ہمارا سائیڈ لائن ہے وہ کون سا ہے اب ہم ایک بار کیا کریں گے اس کا جو فول ڈائیگنل ڈسٹینس ہے اس کو ناب لیں گے جو کی ہے تو زیرو پوائنٹ وان ٹو تو ہم ایک بار آپ کو یہاں سے دکھا دیتے ہیں تو یہ بلکل پورا ہنڈریڈ پرسنٹ بیس بارہ ہونا چاہی ہی تھا اور یہ بیس بارہ ہی آیا ہے اس کا مطلب ہمارا گراؤنٹ بلکل صحیح بنایا تو آپ چاہے تو دونوں طرف سے چک کر سکتے ہو لیکن اگر پول لگا ہوا ہے آلڑی تو آپ کو دونوں طرف سے چک کرنے کا اتنا زیادہ ضرورت ہے نہیں اب ہم کیا کریں گے پول کی صدائی سے جو ہم ہم نے ایک نشان لگا رکھا تھا اس کے اوپر سینٹر رکھ کے دونوں طرف تری تری میٹر کے ایک ڈاڈ مار دیں گے حالانکہ ہم اس کو بعد میں لائن مارنے کے بعد بھی مار سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو پہلے بھی مار لیں تو بھی کوئی پرابلم نہیں آئے گا کیونکہ ہمارے پاس آلڑی سب پوچھا ہے یہ ڈاڈ اگر دائیں بائیں ہو بھی جائیں گے کہیں بھی کچھ بھی ہو جائے گا تو بھی کوئی دکھت نہیں کیونکہ جب ہم لائن ماریں گے تو یہ اپنے آپ سیدھے بھی ہو جائیں گے تو ہم تھوڑا سا دماغ لگا کے اس کو دو ڈاڈ مار دیں گے سینٹر میں تین کو پکڑیں گے اس طرف زیرو پہ اس طرف زیرو پہ ڈاڈ مار دیں گے سیم ہم دوسری طرف بھی اسی پرکار کے ڈاڈ ماریں گے پھر میں آپ کو دکھا دا ہوں کہ ہم اس کو مار کیسے کریں گے بلکل ایزلی کتنی جلدی ہم اس کا اٹیک جون اور فری جون اور جو بیک جون ہے وہ بنا دیں گے جہاں پہ یہ میں نے پکڑا ہے یہاں پہ دیکھو جیرو ہمارا آگے چلا گیا انہوں نے تین پکڑا ہے اور میں نے آگے چھے پکڑ لیا ہے تو اس کا معلوم دونوں طرف سے تھری میٹر یہاں پہ ہو گیا اس پرکار سے ہم نے ایک لمبا سا مارک لگا دینا ہے کیونکہ یہ کہیں بھی کٹ جائے جب ہم اس کو سائیڈ لائن ماریں گے تو ہمیں سے اتنی زیادہ دکت نہیں ہونے والی تو ہمارا ابھی یہ کیا ہو گیا ہے ہمارے چاروں جو آؤٹر لائن ہے وہ مارک ہو گئے ہیں بس ان کو ملانے کی ضرورت ہے چاروں لائن کو ملاو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جب تک ہمارے ساتھی لائن کو ملا رہے ہیں یہ میں ملا رہے ہیں لائن کو اس پرکار سے لائن پر چھونا مار رہے ہیں ہاں یہ تو ایک رسی ضرور لگانا ہے کیونکہ اگر ہم نے رسی لگایا ہوگا تو لائن بلکل سیدھا ہوتا ہے تو یہ دیکھو جو ہم نے ایک تین میٹر پر مارک کیا تھا وہ مارک بلکل وہیں پہ آیا جہاں پہ ہم چاہیے تھا تو یہ جو آٹیک لائن کا مارک ہے یہ ہمارا آلڑی لگ چکا ہے اب ہم یہاں سے کیا کریں گے بیک لائن کو اس پرکار سے دیکھو بیک لائن کو اس پرکار سے ہم مارک کریں گے یہ ہم یہ جیسے یہ لائن مار دیا ہم نے تو اسی پرکار سے ہم چاروں لائن کو باہر سے مارک کریں گے اس کے بعد ہم چاروں لائن مارنے کے بعد ہم سینٹر لائن پہیں گے تو سینٹر ڈوٹ ہم نے آلڑی لے رکھے ہیں ان تینوں ڈوٹ کو ملاتے ہوئے پول کے ساتھ ملانا ہے اور پول کے کسی بھی ایک کورنر پر اس کو رکھ لینا ہے جس کے ساتھ ہمارا کیا ہا جائے گا جو پول کی سیدھ ہے اس کی سیدھ میں ہمارا سینٹر لائن اپنے آپ آ جائے گا جیسے ہمارا سینٹر لائن لگ جائے گا تو تین میٹر والے ڈوٹ ہم میں نے آلڑی لگا رکھے ہیں جو کہ آپ کو میں نے پہلے ہی دکھایا تھا تو وہ تین میٹر کے ڈوٹ کو دونوں کو آپس میں ملا دینا ہے تو ہمارا اٹیک لائن مطلب فرنٹ جون بھی ایک دم سے بن جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں مارکنگ خود ہی کر رہا ہوں جب تک آپ اپنا کام خود نہیں کرو گے تب تک آپ اس قابل نہیں ہو سکتے ہو کہ آپ کسی کو سکھا سکو تو یہ میں نے یہاں پہ گرون مارک کر دیا ہے اب یہاں سے ہم نے اٹیک لائن مارک کیا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بولا تھا تین میٹر کا یہاں اب ہم کیا کریں گے یہیں پہ دونوں پول کے اوپر ہم نے رکھ دیا ہے اور دونوں کو ایک طرف سے باہر سے رکھا ہے اور اس لائن کو ہم کیا کریں گے سیدھا سیدھا اسے رسی کے ساتھ ملا دیں گے تو یہ ہمارا سینٹر لائن بھی مارک ہو جائے گا تھوڑا جلدی کرنے کی کوشش کریں گے تو اسی پرکار سے ہم نے پورا سینٹر لائن کو مارک کر دیا تھوڑا سا سمیہ کی کمی کے کارن اور تھوڑا چونہ گیلا ہو گیا کر کے تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا مارک کرنے میں جیسے ہم نے سینٹر لائن کو پورا گیا سینٹر لائن کو پورا کرنے کے بعد ہم نے کیا کر دیا یہ گراؤنٹ بند کر بلکل ریڈی ہو گیا اب ہمارا ایک جو 3 میٹر لائن بچا مارک کر دیا دیرے دیرے دیکھ سکتے ہیں یہ اس لائن کو مارنے کے بعد ہمارا گراؤنٹ بلکل بند کر ریڈی ہو جائے گا تو یہ ہماری پوری ٹیم برک ہے ہم سب نے مل کر کام گیا اور یہ گراؤنٹ پورا دس منٹ میں ریڈی کر کے دکھا دیا ہے آپ کو اور یہی یہ ہے کہ اگر آپ کا پول پہلے سے لگا ہو تو آپ پی دین ٹین منٹ گراؤنٹ کو بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور چینل کو کر دیں سبسکرائب